السلام علیکم فرینز تو آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پروفیشنل پریکٹیسیز what are the پروفیشنل پریکٹیسیز mean that کہ پروفیشنل پریکٹیسیز کیا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی ترم ہمارے پاس یوز ہوئی ہے وہ ہے پروفیشن mean ایک پیشہ ایک ایسا کام جس سے آپ کچھ ارن کر رہے ہوں اسے کہتے ہیں پروفیشن نیکس ہمارے پاس ترم ہے وہ ہے پروفیشنل ایک پروفیشنل is a member of profession or any person who earns their limb promise specified professional activity ایک پروفیشنل کسی پروفیشنل کا ایک مہبر ہو سکتا ہے یا پھر ایک وہ بندہ ہو سکتا ہے جو کہ کچھ ارن کر رہا ہو کسی پروفیشنل ایکٹیویٹی کے تھرک the terms also describe the standards of education and training that prepare members of the profession with the particular knowledge and skill necessary to perform their specific role within that profession ڈیوکیٹر پیپلز ہیں وہ ایک اچھے لرنر اور ایک اچھے پروفیشنل بندے ہوتے ہیں اور ان کو پروفیشنل اسی لئے کہا رہتا ہے کیونکہ ان کے پاس سپیسیفائیڈ سکیلز ہوتی ہیں اور وہ ان سکیلز کی بیس پر کچھ نہ کچھ ارن کر رہے ہوتے ہیں جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس نے فارکزمپل ایمی بی ایس کیا ہے تو اس نے ایمی بی ایس کہاں سے کیا تو ایمی بی ایس کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد وہ ارن کر رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے پروفیشنل کہ وہ ایک پروفیشنل بندہ ہے نیکس ہے کہ پروفیشنل کی ریسپونسیبیلٹیز کون کونسی ہیں چونکہ یہ جو کورس ہے یہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے تو اسے ہم آئی ٹی کے ریفرنس کے ثروہ ہی دیکھیں گے کہ آئی ٹی میں ایک پروفیشنل کی ریسپونسیبیلٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں تو آئی ٹی میں ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ نیٹورک ایڈمیسٹریٹر ہو سکتا ہے سورٹویئر ڈیویلیمنٹ ڈیویلیمنٹ میندر ایک سورٹویئر ڈیویلیپر اگر ہے ایک پروفیشنل ہے تو اس کی ریسپونسیبیلٹی کیا ہوگی کہ سورٹویئر ڈیویلیمنٹ کرے گا کہ سورٹویئر کو ڈیویلیپر کرے گا اس کے بعد انسٹالیشن پلاننگ مینئیمنٹ اور ارگنیزیشن کا لائف شیکل یہ سب اس کی ریسپونسیبیلٹیز ہیں اس کے بعد ہارڈویئر اور سورٹویئر کو مینٹین کرنا یہ بھی اس کی ریسپونسیبیلٹی میں آتا ہے اس کے بعد کچھ اور ریسپونسیبیلٹیز ہیں جو کسی ایک پروفیشنل بندے میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ ٹیکنیکل ڈیسیئن میکنگ کے وہ کوئی اچھا ڈیسیئن لے سکے اس کے بعد کمرشل اینڈ اکنومک ایمپلیمنٹیشن کہ وہ فنانسلی طور پہ جو کوسٹ ہے اس کو انویسٹ کرنے کا اس کو اندازہ ہو کہ کوسٹ کو کیسے انویسٹ کرنا ہے اس کے بعد نولوج آف گورنمنٹ ریسٹیشن ہیلتھ انوارمنٹ ریقوائرمنٹس ای ٹی سی ان تمام چیزوں کا کسی بھی ایک پروفیشنل جو بندہ ہے یہ اس کی ریسپونسی ویڈیز ہیں کہ اس کو پتا ہونا چاہیے